السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید الاولین والاخرین سیدنا وحبیبنا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یشاؤ ویختار آمنت باللہ صدق اللہ لاظیم ببرکتین اللہ ملائکتی سلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد تب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائیها ونور الابصار وضیائیها وعلى آلہ وصحبہ وبارک سلیم صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ كلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیمی منزہ شریک فی محاصره فجوہر الحسن فیه غیر منقصیبی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحبی سم ردان ابی بکر وان مرا وان علی وان عثمان زل کرمی مولا صلی وسلم دائی من سرمدہ علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی بی راج کسی شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام بانج کسی نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرع چشت بخارا اراق اجمیر کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا و رضا بندہ رسوا تیرا اللہ کی حمد و سنہ نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارد و سماء صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہے آج کی مبارک مجلس المحفل حضور خواجہ خواجگان آفتاب چشت آقا نعمت معین الحق و الدین سرکار غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے عرص پاک اور آپ ہی کے دبستان اور بلستان کے ایک محکتے میں پھول کے عرص پاک کی محفل جید سعداد کرام جید علماء ربانیین کثرا ہم اللہ تعالی کی قیادت و سیادت میں بھی حمد اللہ تعالی صحبہ و اہل بیت اغواس و خواجگان کے محبین کے اس علاقے بلدیہ ٹاؤن میں بحمد اللہ تعالی یہ مبارک بزم منقد ہے اللہ رب العالمین ذکر کے سطح کے اس علاقے سے بیماریوں کو دور فرمائے سعداد کے کرم سے قدب الاختاب سرکار غریب نواز کے سطح اللہ رب العالمین گھروں سے جنات اور آفتوں اور بے برکتیوں کو اللہ دور فرمائے ہمارے سینوں سے اللہ رب العالمین تنگی کو دور فرمائے غصت قلبی عطا فرمائے عالی اخلاق عطا فرمائے عالم اسلام پر بالخصوص پاکستان پر اللہ خواہد فضل و کرم فرمائے جید علماء اکرام تشریف فرمائے استاز العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا خلیل الرحمن صاحب ششتی عطال اللہ بقاءہ آپ تشریف فرمائے مجاہد تحفظ ختم نبوت استاز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ صاحب قبلہ دامت برکاتم العلیہ آپ تشریف فرمائے سید السادات حضور قبلہ پیر طریقت پیر سید یاسن شاہ صاحب باوہ قبلہ دامت برکاتم العلیہ آپ تشریف فرمائے کئی اور مشایخ اکرام سناخانان مصطفیہ ساداد اکرام کثرہم اللہ تعالی ہمارے بھائی جناب سید فہیم شاہ صاحب اور جید علماء اکرام جو تشریف فرمائے اللہ رب العالمین تمام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے میرے دوستوں بزرگو وقت یقیناً کافی ہو چکا ہے چند ضروری بات خواجگان خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کہ حوالے سے یہ اکر یہ ناچیز یہ اچ مدان اپنے لیے توشہ آخرت یقین کرتے ہوئے بارگاہ چشت میں بارگاہ خواجہ میں منقبت پیش کرنے کا شرف پا رہا ہے اور وہ بھی انہی کے دبستان کے ایک پھول یہاں موجود ہیں جن کے جوار میں اور جن کے گمبت کے سائے میں الحمدللہ تمام آشقان مصطفیٰ تمام ختم نبوت کی محافظین بھی حمد اللہ تعالی یہاں پر موجود ہیں میرے دوستوں بزرگو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ طریقت اور ولایت کا ایک اونچہ باب ہے قرآن کریم فرقان حمید نے اپنے ان محبوب بندوں کی شان و عظمت پر جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا اور سورہ لقمان میں شاہ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو ایسے محبوبوں کو پیدا کرتا ہے پھر ان کو محبوبیت کے لئے چن لیتا ہے محبب سے کہونا سبحان اللہ یہ اللہ کی مرضی پر ہے اور اس آیت سے پتا چلا کہ ولایت وہبی ہے کسبی نہیں یعنی ولایت ولی ہوئی بننا کیونکہ ولی کا معنی ہے مقرب کے امام راضی علیہ رحمت نے سورہ یونس کی بڑی مشہور آیت جو میں اور آپ سب جانتے ہیں علا انہ اولیاء اللہ کے تحت یہ بات کیونکہ آپ تفسیر لغت عربیت کے بھی امام ہے آپ نے لکھا ہے کہ ولی جس کو ہم تین حروف کے ساتھ مرکب کرتے ہوئے ایک کلمہ با معنی بناتے ہیں ولی ولواؤ ولام ولیاؤ یدلو علیہ 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 ولی کا حقیقی معنی معنی موضوع لہو جو اس کا ہے اور اس کا حقیقی معنی معنی وہ قریب کے ہے یعنی رب کے قریب بولو سبحان اللہ رب کے قریب سے کیا مراد رب مکانی قرب سے پاک ہے رب زمانی قرب سے پاک ہے رب کے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کی رضا رب کی رضا محبت سے کہو ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی وہ رب کے تجلیات اور اس کے قدرت کے وہ مظہر اتم ہیں کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹ جنکشن سے آ رہی ہے لیکن جلتی اس بلب کے اندر ہے یہاں لکڑی ٹنگا دی جائے پیچھے سے کرن آئے تو روشن نہیں ہوگا سری بلب لگا دی آ جائے کنکشن نہ ہو تب بھی وہ روشن نہیں ہوگا تو لہذا جس طرح یہ بلب ایک مظہر ہے اس نور کا ظاہر کرنے اس کی طاقت کا اس کی روشن کا اس کے فیض کا بلا تشبیس مثال سمجھئے اولیاء کی ذات اللہ کی مہربانی شفقت اور انعیات اور رحمت کی مظہر ہے جن سے اللہ رب العالمین اپنی طاقت اپنی رحمت اپنی شفقت اپنی محبت اور اپنے دشمنوں پر اپنا غلبا اللہ رب العالمین جن کے ذریعے جن کو آئینہ اور جن کو مظہر بنا کر اپنی قدرت کو آگے بناتا ہے اس کی شان بتاتا ہے اور وہ قدرت کے شہکار اور شہوار بنتے ہیں وہ حضرات اولیاء کاملین ہیں اور پھر حضور کے امت کے اولیاء صلی اللہ تعالی سلم سرکار کریم علی آخری وحی حضور پر آ گئی آخری رسالت حضور کے سر مبارک پر سجاد گئی سرکار نبوت کا آخری زمانہ لے کر آگے ہمارے آقا نے اس طرح انگلی اٹھا کر فرمایا کہ میں اور قیامت یوں ہیں یعنی میرے بعد قیامت آئے گی کوئی جدید نبی نہیں آئے گا تو یہ کاروان قدرت اور یہ نظام اسلام کو کیسے آگے چلا جائے گا حضور نے فرما میرے خلفاء ہوں گے بولو سبحان اللہ میرے نائبین ہوں گے نبوت کی مثال شاہ عبدالعزیز محدد سدیلوی علی رحمت امام سنت نقل کرتے ہیں صوفیہ کے قوال جو مسلم ہے جو صوفیہ ہی کا نئی پوری امت اور ہر طبقے کے علماء کا نظریہ بلکل ہے کہ انبیاء کی مثال سورج کی ہے اور اولیاء کی مثال چاند کی ہے چاند کی روشنی خود سے نہیں ہوتی وہ سورج سے لیتا ہے سورج زمانے کا جتنا طاقتور ہوگا اس زمانے کا چاند اتنا طاقتور ہوگا تو جب سورج رسالت امام جناب رسول مکرم ہو تو پھر میرا غریر نواز کتنی شان ہو میرے غوث آزم کتنی شان ہو والے ہوں کیونکہ یہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ سلم کے ترجمان ہے اور یہ روشن ہے چراغ رسالت سے شریعت مصطفیٰ سے سنت مصطفیٰ سے یہ وہ ہستیاں ہیں جس طرح زمین پر اللہ کی قدرت کا نائب مطلق جناب رسول مکرم ہے اسی طرح سرکار کی شان ختمیت اور شان آفاقیت کے مظہر کریم یہ اغواس اور خواجگان ہے میرے دوست بزرگو سرکار قریب نواز رحمت اللہ علیہ سے ریپی کتابوں میں یہ لکھا کہ برے سغیر جس میں افغانستان جس میں پاکستان جس میں بنگلہ دیش اور یہ پورا خطہ آتا ہے اور بالخصوص ہند کا حصہ تو ابو الحسن ندری نے بھی اس بات کو لکھا دگر اور لوگوں نے لکھا موددی نے بھی اس بات کو لکھا کہ ہند کی سرزمین پر سب سے پہلے جس نے اللہ کے ترانے کو بلند کیا وہ سلسلہ چشتی آ ہے میں پہلے بھی عرض کی آپ کے سامنے میرے دوست و بزرگ کو حضرت خواجہ کے ساتھ میں دادا جان جو سلسلہ چشت کے میرے بزرگ کو دوست وہ ہندوستان میں چوتی صدی حجری میں نوے خاص طور پر ہند کے دگر علاقوں کے ساتھ تائے کرتے ہوئے اور ہندوستان کے سارے راجاؤں کے ساتھ سومنات کا وہ علاقہ جونہ گڑا جو ہندووں کی سب سے بڑی راجدانی تھی وہاں کی طرف آنے والے محمود غز نبی اور ان کی پشت پر فیضان کا سمندر جس نے جاری کیا یوں تو محمود غز نبی رحمت اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ 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 کے خلفہ میں سے ہیں اور سرکار ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ اللہ سرکار بایزید کے خلفہ میں سے ہیں بایزید بستامی جو ہیں امام جعفر سادق کے خلیفہ ہے امام جعفر سادق قاسم بن محمد بن ابی بکر کے خلیفہ ہیں اور قاسم بن محمد سرکار صحابی رسول سلمان فارسی کے خلیفہ ہیں اور وہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہیں یہ تو سلسلہ نقش بندیہ ہے جو میں آپ کے سامنے سرکار خوجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے سلسلہ نقش بندیہ نے تاتاریوں کے خلاف اسلام کے خلاف اٹھنے والے ایک سب سے بڑی طاقت تاتاری جو تھے تاتاریوں کے زور کو اسلامی فوج بھی برداشت نہ کر سکی انہوں نے خطے خطے علاقوں کو تخت پتارج کر دیا تباہ برباد کر دیا علماء کو قتل کر دیا فوج ان سے لڑنے تیار نہیں تھی تاتاریوں کو دیوار سے لگا کر ان کے بجہ ہوئے دلوں کے اندر عشق الہی کی شمع جس نے روشن کی وہ سلسلہ نقش بندی آہ تاتاریوں کی آفت سے میں بہت مختصر عرض کرنا ہوں آپ کے سامنے تاریخ کا ورک فریم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سلسلے کیا ہوتے ہیں سلسلے یہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی ہے تاتاریوں کے سامنے بنو عباس کی فوج لڑنے تیار نہیں اس وقت اس موجودہ پاکستان ملتان کے اندر قدب الدین قباچہ جو وہاں کا گورنر تھا لمبی چوڑی لشکر و فوج رکھتا تھا میرے دوست یہ سرکار بختار کاکی کا یوم ہے سرکار بختار کاکی کا وہ زمانہ ہے سرکار باہدن زکریہ کا وہ زمانہ ہے جس وقت چنگیز خان نے ملتان کی طرف رخ کیا تھا اس وقت اسلامی فوج میں یہ جرت نہیں تھی کہ جو چنگیزیوں کا مقابلہ کرے چنگیزیوں کو سب سے پہلے رشیہ کے اندر جس نے شکست دی گردینس کا بادشاہ سرکار ابو حسن خرقانی اور ملتان میں جس نے شکست کی میرے غریب نواز کی جوتیوں کو اٹھانے والا سید مختیار کا کی رحمت اللہ کی ذات جن سے فور نرتے میں ڈرتی تھی بحمد اللہ ان اولیاء نے اسلام کی بنیادوں اور اسلام کی سرحدوں کو میرے دوست و مزرگو محفوظ کیا ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی میرے دوست و برے صغیر میں وہ ہستی ہیں کہ جن کو سلطان ہند کہا جاتا ہے بڑے بڑے اقتاب بڑے اولیاء جو اس دھرتی میں آئے اس کی آبیاری جی شخصیت میں کی ہے وہ غریب نواز رحمت اللہ ہے سرکار محین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی یہ ضرور کتابوں کے در موجود ہے کافی حد تک علماء صوفیہ مورخین اس طرف گئے کہ آپ سرکار غوثیاظم سے آپ کی ملاقات رہی اس خطے کو تجویز کیا گیا تھا اور وہ خطہ جو اجمیر کا تھا اجمیر کا خطہ ہندووں کے لیے کیونکہ اجمیر راجستان کے اندر ہے اور وہاں پر سب سے اڑیل کیونکہ دو بندے بڑے خطرناک ہوتے ہیں دو قومیں ایک کوہستانی اور ایک سہرائی جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان سے مقابلہ آسان نہیں ہوتا جو سہرائی ہوتے ہیں ان میں مقابلہ آسان نہیں ہوتا یہ بڑے بڑی مردانگی رکھتے ہیں کیونکہ ہر قسم کے ان میں تنہ آسانی نہیں ہوتی برداشت ہوتا ہے ہر قسم کے تکلیف ہر قسم کے آفت ہر قسم کی گویا کہ وسائل سے کلاشی ان کے پاؤں کی بڑی نہیں بنتی بہت مضبوط آسانی لوگ ہوتے ہیں یہ کوہستانی جو پہاڑوں میں رہتے ہیں اور سہرائی جو تبتے ہوئے سہراء کے اندر جسر عرب کے لوگ جنہیں گرمی کیا ہوتی ہے سردی کیا ہوتی تھکن کیا ہوتی ہے تھا اور یہ وہ مرکز تھا جہاں پر شدید اور سخت مزاج ہندو تھے متعاصف ہندو کہ جو اپنے مقابلے میں کسی کو پروانہ کرتے اور قبیلہ بھی ان کا راجپوت تھا انتہائی اڑیل انتہائی گویا کے سر پھرے آپ کہیے یہ راجپوت قبیلے کے وہ لوگ جو اس خطے میں رہتے تھے جو خطہ اجمیر تھا غریب نواز کے لئے جس خطے کو تبلیغ کے لئے رکھا گیا وہاں اترنا کسی عام شخص کا کام نہیں تھا سرکار غریب نواز رحمت اللہ وہاں پر پہنچے اور آپ دیکھئے وہاں پر بیٹھ کر غریب نواز کی وہ حمد و قوت اور سرکار کریم علی السلام کی نایات اور آپ کی استقامت اور پورے برے صغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش کے اندر جو اسلام پھیلا ان چشتی سلسلوں کے ذریعے پھیلا سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے میرے دوست و مزرگ جہاں وہاں کے علاقے کا سب سے بڑا بادشاہ اور سب سے کٹر ہندو جو اس علاقے کا راجہ تھا اس سے بھی مقابلے کے لئے آپ نے پورے حالات بنائے اور تاریخ فرشتہ کے اندر محمد قاسم فرشتہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت خواج غریب عواز رحمت اللہ علیہ کو اس خطے کے ہندو راجہ نے پریشان اور تنگ کیا تو آپ نے گردیس کے قریب علاقہ غزنی افغانستان میں محمود غزن عوی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں یہ فرمایا کہ سلطان تم یہاں سو کر کیا کر رہے ہو ہم نے ہند کی سلطنت تمہارے حوالے کی ہے محمود غزن عوی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے اولیہ میں سے تھے اور حضوری علماء اور مشایخ میں سے تھے کہ جو سرکار کریم علی صلی اللہ دیدار ان کو پہہم بار بار ہوا کرتا تھا آپ سرکار غری نواز کے اس اشارے پر اس خطے کی طرف آئے اور اپنے جاسوسوں کو آپ نے بھیجا تو بتایا گیا کے جناب انسانوں کی نسل کشی اور بالخصوص شرک کا سب سے بڑا اڈا اجمیر ہے اور وہاں پر وہاں کا جو راجہ ہے وہ ہندوستان کے تمام راجاؤں کا راجہ ہے اور وہ راجہ ہونا تو ایک الگ بات ہے لیکن وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا اپنے نظریے کے علاوہ کسی اور کو رہنا دینے پسند نہیں کرتا اور اس نے اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے لاب اگر کسی کو دیکھ لینا ہے تو تنوار سے اس کے سر کو اتار نا ہے محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ کو جب جاسوسوں نے یہ پروا گویا کہ خبر دی تو آپ پشاور اور خبر کے راستے سے ہوتے ہوئے اور لاہور اور ملتان کے راستے سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر کے اس راستے کی طرف پہنچے دریا ترنگ کے پاس دریا ترنگ کے پاس تمام معرخیں لکھتے ہیں کہ وہاں پر اس اجمیر کے راجہ سے آپ کا مقابلہ ہوا اور اس کو آپ نے وہاں جہنم کیا اس کے بعد اجمیر کے اس خطے اور زمین کے طرف جب محمود غز رحمت اللہ پہنچے تو یہ مغرب کے وقت تھا آپ کے کانوں کے اندر آزان کے آزان تو آپ کو بڑا ہی تاجب ہوا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے میں قصہ کہانی نہیں حقیقی تاریخ آپ کو میں نے رکھا ہے لیکن یہ کان ہے کہ توحید کی صدائیں اور اللہ اکبر کی صدائیں اس فضاء کے اندر بلند ہو رہی ہے تو کسی نے کہا کہ ایک عظیم ہستی یہاں تشریف لائی ہیں جن کی برکت ہے کہ یہاں پر اعلان ازان دی آتی ہے محمود غز رحمت اللہ نے اسی وقت اپنا شہنہ لباس اتارا اور فقیرانہ لباس پہن کر آپ مغرب کے نماز کے لئے مجھے کہا کہ مجھے وہاں لے جاؤ جہاں سے ازان کی صدا آرہی ہے پہنچے مغرب کے نماز ادا کی ازان نماز پڑھی گئی تو امام صاحب کی قرار سے آپ محضوظ مسلے کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی ہستی ہے جو افغانستان غزنی میں میرے خواب میں آ کر مجھے کہہ رہے تھے کہ محمود خدا تجھے محمود کر دے اڑ جا یہاں سے ہندوستان کی سلطنت تیرے انتظار کر رہی ہے اور وہ غریب نواز تھے سرکار غریب نواز رحمت شہاب الدین غوری بولو سبحان اللہ کیونکہ یہ محمود غزنی کے بعد آئے محمود غزنی رحمت اللہ حضرت خواجہ صاحب کے نوے دادا پیر کے ساتھ آئے تھے اور یہ کیونکہ وہ چوتی صدی ہجری تھی یہ ساتھویں صدی ہجری ہے اور یہ ساتھویں صدی ہجری کے اندر امام المجاہدین شہاب الدین غوری رحمت اللہ نے غور کے علاقے سے جن کے خواب میں حضرت خواجہ صاحب تشریف لائے تھے آئے جب شہاب دین غوری نے خواجہ صاحب کا چہرہ دیکھا تو ان پر ایک کیفیت تاری ہو گئی اپنا جو خواب تھا کہ اللہ اولیاء کو بشرا دیتا ہے بشرا سے مراد وہ خواب ہیں بشرا سے مراد دشارت بھی ہے اور بشرا سے مراد وہ خواب ہیں کہ جو مستقبل میں ہونے والے واقعات اللہ رب العالمین وہ بشرا مبارک خواب اولیاء کے سینوں پر اڈھیل دیتا ہے شہاب الدین غوری رحمت اللہ نے خواجہ صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ مانا خیز بنی نتیجہ خیز بنی ان میں وہابی بدمذہب کوئی نہیں تھا ان میں سارے اہل سنت تھے یا تو قادری تھے یا نشبندی تھے یا چشتی تھے یا ساروردی تھے امام المجاہدین اس خطے کے اندر اسلام کے جس نے تلوار اٹھا کر کفر کی گردن کٹی اور کفر بیعت فرما کر سلسل چشتی میں داخل ہوئے تین راتیں اور تین دن حضرت غریب نواز کی خدمت میں بیٹھے سبحان اللہ کیا قسمت پائی انہیں کہ سرکار غریب نواز کا ان کو دیدار ہوا اور لڑتے وقت آپ نے یہ کہا اپنے غلام قدب الدین عیبق کے ساتھ کہ حضور میں آرکا ہوا گوالی آرک اندر ادھر شاہ عدیل غوری نے ادھر بھی شرک اڈے اکھان کر پھینک دیئے آپ افوانستان کے راستے سے جب دانے لگے تو یہ آپ کے سیال کوٹ کا علاقہ جو دینہ علاقہ ہے دینہ کا علاقہ ہے دینہ کا علاقہ یہ سیال کوٹ سرائے علمگیر سرائے علمگیر دینہ گجرات دینہ کے علاقے میں ابھی بھی آپ چلے جائیں تو لفت کر شاب الدین غوری جب خواجہ صاحب سے نکلے تو گوالی آر سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر آئے اور دینہ کے اس مقام پر رات کو آپ نے پڑھاؤ کیا اور ایک رات یہاں پر آپ رکھے کھوکر قبیلے کے ہندو کہ جو آپ سے جنگ ہار چکے تھے وہ اس موقع کی تاک میں تھے کہ بادشاہ سے بدلہ لیا جائے سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ تھے اور ان کو پہرے پر کھڑا کیا ہوا نے مین انٹریس پر جو مجاہدین کھڑے تھے ان پر حملہ کیا اور ایک شور مچ گیا لوگ اس طرف پڑے ہیں تو پیچھے سے تولی نے گویا کہ سلطان کا خیمہ جات تھا وہاں انہوں نے حملہ کیا سلطان اپنے بستر پر تھے سو کے قریب لوگ آپ کے بدل پر چڑھ جائے آپ اپنی تنوار تک پہنچنے سے پہلے ہی نین میں آپ پر حملہ کر دیا گیا اور سلطان نے وہاں پر جام شہدت دوش آج بھی دینہ کے اس مقام پر ہمارے وزیم بزرگ جنو ایٹم بم بنایا ہے عبدالقدیر خان قبلہ نے وہاں پر جا کر اس دینہ کے مقام پر دینہ آپ جب جہلم کو کروز کر کے آگے کی طرف چلتے ہیں تو باقیدہ بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پر آپ اندر جائیں گے تو دو ڈھائی کلومیٹر پر حضرت امام المجاہدین شہہ عبدالدن غوری رحمت اللہ تعالی کا یہ مزار مقدسہ ہے یہ تاریخی بات غور کرنا آپ نے ہندوستان کی ساری سلطنت قدب الدین عیبق کے حوالے کی تاریخ فرشتہ اس بات کو لکھتا ہے ہند کی بڑی مستند تاریخ ہے اور قدب الدین عیبق جو رضیہ سلطانہ کے والد ہیں اور سلطنت غلامیہ کا پہلا بادشاہ ہے اور شاہ عبدالدن غوری کا نائب ہے ہندوستان کے اندر سلطنت غلامیہ کا یہ پہلا بادشاہ ہے اور سلطان قدب الدین عیبق نے ایک لمبا عرصہ ہندوستان کے بادشاہ سلطان التمش کے ساتھ گزارا ہے اور سلطان التمش وہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نباس جب دہلی میں اپنے لادلے اپنے ہونے اور اپنے پرتوں خلیفہ اور مرید سید بختیار کاکی رحمت اللہ کے پاس جب آپ دہلی تشریف لائے تو آپ کے گھر کے سہن میں اس بچے کو گھومتا ہوا دیکھا سرکار خواجہ نے دیکھ کا فرمایا یہ کون بچہ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا وہ سلطان التمش تھا بولو سبحان اللہ یعنی سلسلہ چشتیہ کو خدا نے ہندوستان میں اتنا غلبہ دیا میرے دوست مزرگو کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے گھر کے جاروں کشتے ان کے گھر میں جاروں دینے والے تھے ان کے جوتے اٹھانے بالوں میں یہ غلبہ رہا حضرت خواجہ بن عواز رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں ایک بات مزید ارس کر دوں کہ آپ کے خلیفہ اجل کون ہے سید بختار کاقی رحمت اللہ تعالیٰ جو پیر و مرشد ہیں سلطان التمش کے اور ہندوستان کے اندر آپ کا عروج ایک بادشاہوں کی طرح رہا آپ کے خلیفہ اجل سرکار فاروق اعظم کی اولاد میں سے سرکار بابا فرید رحمت اللہ بات اگر بابا فرید کیا گئی تو میں آپ بتاؤں اس خطے پر جو سلسلہ چشتیاں نے کام کیا نہ تو پھر اس میں صحابہ کے دربار میں جس کی اولادوں نے یہاں پر سب سے بڑا کام کے دکھائے ہندوستان میں وہ سرکار فاروق اعظم کی گزرے ہیں ایک تو خواجہ غریب نواز خود سید سعداد حسینی حسینی ہے آپ کے خلیفہ اجل سید بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ حسینی سید ہیں پھر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ بابا فرید کے خلیفہ اجل سرکار میرے آقا خواجہ نظام الدین اولیہ یہ حسینی سعداد میں جن کے آبا اجداد بخارہ سے آئے بدائیون اور بدائیون کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزارا بائیس سال کی عمر کے اندر آپ پاک پتن شریف تشریف لائے وہ بابا صاحب کی جوانی تھی ایک سعداد اور اپنے وقت کے جید عالم تھے لیکن جب بابا صاحب کی خسائل کسی نے دہلی میں بیان کی تو آپ کا دل بابا صاحب کا گرویدہ ہو گیا وہاں سے اجودن یعنی جو پاک پتن شریف ہے آپ دہلی سے چل کر پاک پتن شریف آئے بابا صاحب کی بیعت کی سرکار نظام ملت و دین نے بابا صاحب کی بیعت کی اور بابا صاحب کی خدمت میں 22 دن رہے بابا صاحب نے آپ کے اہل سنت و جماعت کی سب سے مستند کتاب علم کلام اور عقیدہ کی مستند کتاب علام عبدالشکور سالی کی رحمت اللہ علی کی لکھی کتاب میرے دوستو اتم ہید بابا صاحب نے خود عقیدہ کی کتاب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھائی کہ سنی خدا کے بارے میں کی عقیدہ رکھتا ہے خلفاء جس میں ابو بکر صدیق کے بارے میں کی عقیدہ رکھتا ہے صحابہ کے بارے میں کی عقیدہ رکھتا ہے اہل تفتزانی تو اشری ہے ماتوریدی تو نہیں لیکن اہل سنت ماتوریدی اور حنفیہ کی جو علم کلام میں کتاب وہ تمہید ہیں اور بابا صاحب کتر حنفی اور ماتوریدی تھے اس لئے آپ اپنے دارلم کے اندر تمہید پڑھایا کرتے تھے بولو سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا عقید رکھنا ہے میں نے کہو بابا صاحب پڑھا گئے چشتیوں کو پڑھو تمہید حضرت ابوبکر صدیق کی ابزلیت سے متعلق کی عقید رکھنا ہے چشتیوں تمہیں ادھر ادھر بھانڈ لوگوں کی بات سننے کی کی ضرورت ہے بابا صاحب جو کتاب پڑھا گئے تمہید اس میں جو لکھا ہے پڑھ لو اس کا اردو ترجمہ مفتی آزم پاکستان حضور سیدی و سندی و آقائی مفتی ابو الحسنان صاحب قادری رزوی مرکزی حضب الحناف کے شیخ حدیث و مفتی رحمت اللہ تعالی نے اس کا بڑا سلیس ترجمہ کیا ہے اور مارکٹ میں موجود ہے پڑھ کے دیکھ لیا جائے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی کی حقانیت اور آپ کا مقام کیا ہے ادھر بھاگنی کے ضرورت نہیں ہے وہ بابا صاحب کی پڑھائی بھی کتاب تمہید نظریہ اہل سنت میں مولا مرتضی کے مقام مرتبے لکھے ہوئے ہیں ہمیں کسی سے بولنا سبحانہ ہمارا ناتخواہ بھی وہ ہوگا جو اہل سنت کے عقیدے پڑے گا چشتی ہونے کا یہ مقصد نہیں ہم جدی پوچھتی چشتی ہیں چشتی ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ ماز اللہ سلسلہ چشتیا کو بدنام کیا جائے جو بھان کی بولی ہو بولا جائے چشتیوں سے بڑا تو کوئی سننی ہنفی گزرائی نہیں ہے اس سلسلے کو بدنام کیا جاتا ہے اب میں جلدی کر رہا ہوں عام تخریر اس ہٹ کا میں سلسلے اور شخصیات بتا رہا ہوں کہ غریب نواز کی صافت آپ کر گریب نواز کی شان میں ایک بات میں ارز کر صدی میں حالات ایسے تھے یہ تو چودہ سو بیالیس چل رہا ہے نواز دسویں صدی ہجری اسلام کے لئے کربلا تھا اس وقت کے بڑے بڑے یزید موجود تھے شاہ علی اللہ حکم الامت اس بات کو لکھتے ہیں کہ دسویں صدی ہجری سے لے کر بات تک آج اگر ممبروں پر قال اللہ قال رسول اور مناروں پر اللہ اکبر گونج رہا ہے تو اس کے پیچھے خدمات امام ربانی شیخ احمد سرندی کی ہے جنہوں نے اکبر کے الہاد اکبر کوئی آمد نہیں تھا تم سے چودری فواد فواد چودری فٹوال چودری نہیں تم سے کنٹرول ہو رہا جو اکبر کی اولادوں میں سے ایک ناجائز اولاد ہے اب اندازہ لگائیے ظلفی بخاری جیسا خنزیر ختم نبوت کے غدار رونے کا مقام یہ لفظ خنزیر کا یہاں صادق آتا ہے یہ ڈالی نہیں ہے جو حضور کے غداروں کو اور قادیانیوں کو پناہ دے صحابہ اکرام کے خلاف بھونکنے والوں کو جو پناہ دے وہ ظلفی بخاری عمران خان کا لادلہ ہم نے تو بددعا کی ہے کہ خدا کرے تیری حکومت کا ستیان آس ہو تو نے صحابہ کو بھکوانے والوں کو پناہ دی ہے اور تُو دیکھ لے بیٹا زرداری نے تجھے لپیٹ لیا ہے سینیٹ میں تیری ٹانگیں ہل رہی ہیں ہل رہی ہیں یہ تباہی تم پر آئے گی جب تک اپنی گدڑی سے دو خنزیروں کو بھارنے کرو گے ظلفی کو اور فواد چودری کو جو پرلے درجے کی دہریت اور دین کے دشمن میرے بچوں بندیا ٹاؤن کے میرے بھائیوں یہ غریب نباز اور غوث پاک کا جس طرح ان کی فکر ہے توجہ ہے یہ کلب خانے بنا دیتے یہ گانوں کے اڈے بنا دیتے میں سلام پیش کرتا ہوں تمہارے ماں باپ کو اور تمہارے مرشیروں کو جنہوں نے چشکیوں کا قادریوں کا دامن نقش بندیوں کا پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس سے اسلام محفوظ رہتا ہے توجہ ہے میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں یہ اتنے آزاد بے لگام اور گوروں کا ایسے ایجنٹ ہیں محلے میں میرے دوستوں لوگ رہتے ہیں ورنہ میں سخت جبلہ کہتا جو مسجدوں کو مسجدوں کو مسجدوں کو کلب بنانے میں آسرہ نہ کریں قانون لارے جی مسجد ریاست چلائے گی میں اب یہ ریاست چلائے گی میں نے کہا ہم بھی یہاں پر زندہ ہیں ہم بھی موجود ہیں مسجدوں کی طرف کوئی مو کر کے دیکھے ہماری پولیس اس لیے نہیں ہے ہماری رینجرز اس لیے نہیں ہے ہماری افواج اس لیے نہیں کہ وہ مسجدوں پر چڑھائی کرے نہ انشاءاللہ وہ ایسا کریں گے ایسے بل کو ہم چوتے کی نوک پر رکھیں گے جو قانون لایا جا رہا ہے کہ مساجد اور مزارات کے خلاف سننی کٹ مرے گا لیکن مسجد اور مزارات پر انگریزوں کا قانون چلنے نہیں دیں ان عرصوں کا نتیجہ ہے جو قانون یہ پاس کر رہا ہے وفاق سمجھ میں آری بات ایک یہ قانون پاس کر رہے ابھی اس کی وضاحت پھر کبھی کریں گے آپ سے تخریر میں کہ یہ مزارات کو اپنے کنٹرول پر لیں میں نے کہ تم کھڑے ہو کر پشاپ کرتے تمہارا مسجدوں سے کیا کام تمہارے باپوں کا پتہ نہیں تمہارا ممبروں سے کام اگر یہ مسجد تمہیں دے دیں اب دھنگ سے جو تمہیں تبدیلی آئی تمہارے گورنر ہجڑے سے کراچی میں پودا نہیں لگایا گیا مسجدوں کا لے کیا کرو گیا بات سمجھ میں آرہی ہے سمجھ میں آرہی ہے سمجھ میں آرہی ہے چھتی سو ان کے ایمینے یہاں پر ایک ہجڑے کا بچہ کراچی میں نظر نہیں آتا آتا ہے جانی ووٹوں سے سالوں کو جتایا تحریک لبے کے ووٹ چرائے گئے اور ان ہجڑوں کو جتایا گیا لیکن عمران خان پھر بھی تیرے ہجڑے گراؤن پر نہیں کھڑے ہوتے کیونکہ الحمدللہ اس دھرتی پر یہ سنی پیدا ہوا ہے زمین ان کی ہے یہ مر کر اسی قبر میں جائیں گے یہ مسجدوں کی بھی حفاظت کریں گے کراچی کے کوچے کے بھی حفاظت کریں میں پیچھے رہنے والوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کس گدے کو تم سپورٹ کر رہے ہو خدا رہا اپنے آپ کو بھی بدنام کر رہے ہو اس گدے اس کو جتنا بھی کرو یہ ٹائٹ ہونے والے نہیں ہیں ان کی فیلڈ یہ نہیں ہے مجھے بتاؤ مساجد اور مزارات کے خلاف اگر قانون آیا تو باہر نکلو گے مسجدوں کی حفاظت کے لئے نکلو گے غریب پولیس بھی ہماری ہے رینجرز بھی ہماری فوج بھی ہماری ہے وہ کیوں میرے دوست اور بزرگو اس طرف آئے گی وہ کیوں اس طرف آئے گی لہذا زور پر تو کسی کا باب نہیں منوا سکتا ہم مجدد الفسانی کے ماننے والے ہم جن کے واقعات میں نے عام تقریر چھوڑ کر بات کیونکہ آپ کے سامنے یہ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں میں یہ واقعات اس لیے بیان ہم کربلا کے ماننے والے ہم سرکار علی ازغر کے ماننے والے ہم سرکار حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں میرے دوست مزرگو اس لیے اسلام کے پاکستان کی بقا اور سلامتی پر پہرہ دینا ہماری ذمہ داری ہے ابھی پانچ سال ختم ہو جائے گا کوئی ہرڑا کینیڈا میں جا کر رہے گا کوئی برطانیہ میں جا کر رہے گا اب جب تم نے رہنا یہاں پر نہیں ہے تو تم کیا پولیس یہ کر رہے ہو تمہارے بچے بہار جو پر سے آ رہا کتنا خطر نہ کتنا خطر نہ کتنا خطر نہ جی بٹو جی بٹو مبارک بٹو مبارک ستیانہ سحفر دائی سو بندہ جلا دیا گیا سامنے بلڈنگ دائی سو بندہ جلا دیا گیا سب کو پتائے کون ہے کرتے نہیں لیکن خدا کا ایک نظام ہے خدا تمہیں تمہاری اولادوں میں مبتلا کرے گا انشاءاللہ تم نے جو بے قصور لوگوں کو جلایا وہ خنزیر تو برطانیہ چلا گیا اس کے دیکھو کتی جب بچہ دیتی ہے نا تو ایک ادھر جاتا ایک ادھر جاتا اچھا جانور ہے بچار وفادار جانور ہے لیکن سنی اسی طرح ہے یہ برطانیہ سے پیسہ لگر کہتا ختم نبوت کے خلاف بولا تو مار دیں گے لیکن آج بھی اس کی مزار پر جھنڈا ہے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت لہذا ہم کسی کے خلاف نہیں لیکن جب اللہ کے قانون کو چھوڑو گے تو تم سے بڑا ہمارا دشمن کوئی نہیں بولا ایسا ہے کہ نہیں غریب نبواز کی تعلیم یہ سکاتی کہ نہیں سکاتی اگر نہیں سکاتی تو پھر کیسے رب کو سجدہ کرتے کیسے امام علی مقام کا نام لے تو ہم سے ایسا عرص منانا نہیں آتا کہ جس میں نظام پر بات نہ ہو کرنڈ ایشوز پر بات نہ ہو کیا یہ غریب نبواز ساتسو سال پہلے مزار میں چلے گئے بات ختم ہو گئی غریب نبواز مسلمان کے لئے ہر ساتھ ہر لمحہ غریب نبواز غوث آدم امام ربانی آج بھی ترجمانی کر رہے ہیں ہمیں کسی گورے کے ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں جو ہمارے اقابر گزر گئے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہر لحظہ ہمارے لئے امامت کا درجہ رہا ہے بولو نا سبحان اللہ میں بات کو سمیٹ ہوں میرے دوست و بزرگ کو توجہ کرو حضرت سرکار امام ربانی رحمت اللہ علیہ کا نام مبارک اس طرح کے میں نے عرض کی آپ کو اکبر کے الہا تم سے فواد چودری ڈل نہیں ہوتا اکبر اکبر تو اپنے وقت کا نمرود اور یزید اور فیران تھا اتنی اس کی طاقت تھی اکبر کبھی پڑو بندہ احران ہوتا اتنی طاقت بار اس کی سلطنت اور وہ مسجدوں کو مندر بنا رہا تھا مدار اس کو بدل رہا تھا ایک درویش نکلا جس کا وزن کوئی ایک سو پچاس دو سو کلو نہیں تھا نحیب سے بزرگ تھے امام ربانی اور اپنی شعور اور اپنی فکری تبلیغ سے لوگوں کو تیار کیا حال یہ ہوا ایک زمانہ ایسا آپ جیل میں بھی گئے تین سال گوالی آر کی جیل آپ نے کٹی اور حال یہ بن گیا آپ کی صداقت کے بنا پر کہ جہانگیر آپ کے پاس جیل کے اندر آیا اکبر کا بیٹا اکبر تو مردار ہو گیا تھا مر گیا تھا خبیص نے نبوت کا دعویٰ کیا 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 حرکت ایک اس کا بیٹا جہانگیر جہانگیر آج بھی آپ اس کو دیکھیں بادشاہی مسجد دیکھیں شادرہ دیکھیں انسان ایران ہو جاتا ہے میرے دوستو یہ طاقت بر ترین بادشاہوں میں سے تھے کہ کوئی بندہ ان کے آگے اٹھتا نہیں تھا لیکن سب کچھ تھے اسلام کے مخلص نہیں تھے جہانگیر نے جب دیکھا کہ حضرت امام ربانی کی تبلیغ کا اثر ہے کہ میرے وزارا کے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت آ رہی ہے وہ کہیں مجھے زبانہ کر دے ممتاز خادری کی طرح تو اس نے حضرت امام ربانی کو اپنے دربار میں بلایا جہانگیر نے بلایا جہانگیر کئی یزیدیوں کا یزید تھا سختی میں چنگیس خان کا جب بلایا گیا تو اس کے گھر کے سامنے اس کے دربار کے سامنے جو دیوار ہے وہ اس کا دربادہ اتنا چھوٹا ہے کہ بندہ سر جھکا کر اندر آتا ہے اور اس مردود نے اپنے لئے سجدہ تعظیمی کو جائز رکھا تھا اور اس کے لئے چھے چھے مولوی اور چار چار پیر اس کے پاس ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے جو نوٹ پکڑتے تھے اور کہتے تھے نہیں شریعت کا جزیہ ہے کہ تازیم ہو سکتی ہے جو اس کے لئے فارمولے کچھ دن پہلے وزیر آزم صاحب نے مشایخ کو بلایا تھا سمجھ نہیں تو یہ فارمولے مہیا کرتے کوئی کالی لمبی ٹوپی پہنتا ہے تو کوئی ترچی پہنتا ہے طریقت پہچھانی جاتی ہے وقت پر آج قیامت تک امام حسین کا نام لینے والے پیدا ہوں گے لیکن بازی ہر لے گیا ہے کیونکہ حسین کہنا جب کام آتا ہے جب سامنے بشمن کھڑا ہو وقت فتنہ حق بول حسین یت ہے معاملہ نپڑ جائے پھر کیا پھر تو سب نہیں حسین حسین کرنا ہے سب نہیں میٹھا میٹھا کرنا ہے سب نہیں حلوہ کھا لینا ہے لیکن موقع جب ہے کہ جب فترہ لگا ہوا ہو اور پھر بندہ خود کی جان اور عزت کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کی ناموس اور دین کی ناموس کے لئے کھڑا ہو جائے بولنا سبحان اللہ میں بس ختم کرنا ہوں یہاں پر ایک شجرہ بیان کر کے امام ربانی کا مقام بتا کے پھر غریب نواز کا مقام بتاؤں گا اس لئے میں امام ربانی جب آئے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نام آپ کا احمد ہے لقب آپ کا مجدد الف ثانی ہے الف کہتے ہیں ہزار کو یعنی آپ کی خدمات اسلام کے تحفظ کے لئے ایسی مضبوط ہے کہ اس کی جڑے ہزار سال تک اسلام کی آپ یاری کرے گی بولو نا سبحان اللہ امام ربانی جب جہانگیر کے دربار تو سر کی بجائے آپ نے پاؤں کو داخل کیا بولو سبحان اللہ جب جہانگیر کے سامنے آکر کھڑے ہوئے درباریوں نے کہا سب سے بڑا ملہ ملہ فضل میں بتا نہیں سکتا وہ کس کا نواس تھا ہندوستان کے بہت بڑے مشایخ ہمارے آقا ان کی دہلیز کو ہم تصور میں چونتے ہیں یہ پوتا تھا لیکن دیکھو مال کی حوث نے پہنچا دیا اکبر کے پاس وہ آکر حضرت سے کہنے لگا سجدہ کیجئے سجدہ امام ربانی فرمایا یہ سر اللہ کس آگے جھکتا ہے کسی اور کے آگے نہیں جہانگیر کو منع کر جہانگیر نے دو ہاتھی بلالی اس زمانے میں سزائے موت ہاتھی سے دلوائی جاتی تھی کہ ہاتھی سینے پر پاؤں رکھتا تھا تو ہاتھی سینے پر پاؤں رکھے تو انسان کا سینے کا حال کیا ہوگا دو ہاتھی منگائے گئے امام ربانی کے لیے ملا فضل کھڑا ہوا فوراں تعویل لکالا کہ حضرت یہ وقت مقرآ ہے یہ اکراہ آپ کے لئے یہ مسئلہ مقرآ آپ کے لئے مسئلہ اس حالت میں ایسا بن چکا استراری کہ اس وقت آپ دل میں ایمان رکھ کر ظاہیرن اگر کفر کر لیں تو ایمان جائے گا نہیں تو آپ اگر گردن نہیں جھکا سکتے تو آپ اپنی پلکھیں جھکا دیں امام ربانی پلکھیں جھکائیں ورنہ جہانگیر مار دے گا آپ کو آپ نے فرما پلکھیں بھی رب کے آگے جھکیں جہانگیر حیران ہو گیا کہ ہاتھی سامنے کھڑے جہانگیر نے کہا ہاتھی چڑھائیے ان کے سینے کے اوپر درانے کے لئے کہا آپ نے فرما یہ سینہ پھڑ سکتا لیکن گردن نہیں جھک سکتی جہانگیر پرہ ایسا روب تاری ہوا تھوڑی دیر وہ سناٹی میں رہا دو جلاد بلائے گئے جو لوگوں کی گردن کاٹتے تھے موٹے لئیم شہیم پہلوان کہا یہ احمد صاحب جو کھڑے ہے نا سامنے کہا امام ربانی نحیم سے بزرگ تھے وہ دو پہلوان نے گردن پکڑی اور جھکانے لگے انہوں نے زور لگایا امام ربانی نے اپنے آپ کو روکا ایسا روکا کہ انہوں نے زور لگا رہے تھے آپ اپنی گردن کو روک رہے تھے آپ کے دونوں نتھنوں کی نقصیر پھٹ گئی ناقصے خون بہنے لگا جلا تھک گیا لیکن گردن نہیں جھکی جہانگیر نے کہا اب میں اپنی شرم کیسے رکھوں میری تو دو پیسے کی نہیں رہی جیل میں اٹھا کر ڈال دو جیل میں ڈال دیا گیا تین سال جیل میں رہے پورا افغانستان آپ کا مرید ہو چکا تھا جہانگیر جیل کے اندر آیا بات سمیٹ رہا ہوں کیا ہوتے اللہ کے بلی کیونکہ حضرت مجدد صاحب خود چشتی بھی ہے یہ رنگ چشتی کا دیکھیں اس لئے میں ذکر لائے ہوں جہانگیر کہ بڑے بڑے مولوی اور پیر اپنی داری سے اس کے جوتے کو صاف کرتے تھے کہ آپ تو ذل الہی ہیں آپ اس دھرتی پر رب کا سایہ ہیں لیکن مجدد صاحب رحمت اللہ کو تین سال جب جیل میں ہوئے ساری حکومت جب اس کو اپنی ہاتھ سے جاتی میں نظر آئی جیسا امیر المجاہدین کا جنازہ تھا یہ وہ لوگ ہیں جو ربانی طریقے پر ہیں بولو سبحان اللہ آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی کی نہیں رہ گئی مریم نواز لاری جمع کر کے عمران خان لارہ جمع کر کے ہجڑیوں کو بھی لارہ ہے لیکن دیکھو جب مرد درویش اٹھالیس گھنٹہ ان کا جنازہ سامنے رکھا رہا جسد مبارک اور جب عوام آئی نہ کوئی اشتہار تھا نہ کوئی گاڑی تھی نہ کچھ تھا یہ ہیں وہ لوگ میرے دوست بزرگو امام ربانی کے پاس جہانگیر خود جیل میں گیا اور کہنے گا بابا چاہتے کیا ہو میں مر جاؤں تو میری حکومت رہن لے لینا آپ نے فرما تو جیتا رہے تو ہی حکومت کر کہنے آپ کو میری کرسی نہیں چاہیے فرما میں درویش مجھے تیری کرسی سے کیا کرنا تو کہنے عجیب درویش ہے لوگ تو بڑے بڑے پیر خوشبو میری لگا کر آتے ہیں اور مجھ سے مال کھینچتے ہیں آپ کو کچھ نہیں چاہیے فرما میرا یہ مٹی کا کوزہ لوٹا ہے اور یہ میرا جائے نماز ہے میری ساری کائنات ہی تو کہا پھر میرے سے چاہتے کیا ہو سارا ہندوستان میرے سر پر تم نے کھڑا کر دیا ہے چاہتے کیا ہو فرما ایک ہی بات چاہتا ہوں شریعت کے خلاف نہ چل اس نے کہا میں ایسے ہی کروں تو فرما میں تیری سلطنت کے دعا کروں گا وہ روتا ہوا گھٹنوں پر گر گیا کہہ لگا سب سے پہلے اپنے ہاتھ تو مجھے توبہ کراؤ اور وہ کہہ رہا ہے وزیر آزم صاحب وزیر آزم صاحب اس کو پتا ہی نہیں وہ ادھر دیکھ رہا ہے وزیر آزم صاحب کچھ صحابہ کی عزت کی بات کرتا ساری تقریر تمہیں علماء مشایخ کی جو بلائی تھی وزیر آزم صاحب کتنے گندے ہو تم خود کو نقش بندی کہتے توبہ 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 تمہیں امام ربانی کا فیض ملے گا تم کس نام کے نقش بندی ہو امام ربانی رضی اللہ تعالی کی کس نام کی خیرات تمہیں ملی ہے درگا صرف تم نے لوگوں کو جمع کر کے مریدوں کو سیاسی لوگوں کے ہاتھ پر بیچنا کہ آؤ میرے پاس لوگ بہت ہیں نون نل والے کتنا چاہیے فرما میرے سارے مرید تمہارے پی پی والے نے کہا میں اتنا دیتا چلو بہت تیرے بلے نے کہا میں دیتا چل تیرے یہ اس پیروں کا حال ہے پیرانے اعظام کا نہیں وہ تو ہمارے آقا ہیں پیرانے طریقت کا نہیں میرے دوستو جہانگیر نے توبہ کی اور میں بات کو اینڈ پر لے آیا جب پہنچے تھے اقبال حضرت مجدد کی مزار پر تو کیا کہا تھا انہوں نے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہد پر وہ خاق کے زیر فلق مطلع انوار اس خاق سے اس خاق میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کی نفس گرم سے گرمی حرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار یہ ہے امام ربانی یہ آ رہے ہیں خواجہ کے دربار میں آئے امام ربانی یہ میرا غریب نواز ان کے پاس بادشاہ گردن جھکا رہا ہے اور امام ربانی خواجہ کے آگے گردن جھکا رہے ہیں بولو سبحان اللہ جب آئے سرکار غریب نواز کے دربار میں میرے آقا امام ربانی بہت دیر تک آپ نے مراقبہ فرمایا اور جب لوٹ کا جانے لگے تو پیچھے سے خادم نے آیا اور ایک چادر پیش کی فرما خواجہ کے تعویز مبارک مزار مبارک کا یہ غناف ہے امام ربانی چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے اور چوم کر پھر لگانے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ لو اور وسیعت لکھو کہ جب شیخ احمد سرہندی مرے اور قبر میں جائے تو اس کی قبر پر خواجہ کی اچادر ضرور رکھنا یہ ہے میرا غریب نواز شیخ محقیش عبدالحق موضی سے دلوی جب آتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں غریب نواز میں نے اپنا علم بہار سیڑھیوں پر چھوڑ دیا ہے اور آپ سے خیرات لینے آیا ہوں یہ غریب نواز بات یہاں پر اینڈ ہو رہی ہے حضرت خواجہ کے خلیفہ بختیار کاکی سرکار بختیار کاکی کے خلیفہ خواجہ بابا فرید بابا فرید کے دو اجلہ خلفہ میں سے ایک سرکار سید سابر پیا ایک خواجہ نظام مدین اولیہ کے چوتھے خلافہ میں حضرت نیشے درجے میں عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ سرکار چشتیا سلسلے کا فخر اور تاج حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی ان کے پاس امام ربانی کے والد پہنچے مجدد صاحب کے والد عبدال حد پہنچے بیعت کرنے کے لیے عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ انہوں نے فرمایا مدرسہ پڑھا شیخ صاحب فرما قرآن حفظ کیا ہے فرمایا درس کی کتابیں نہیں پڑھ آپ نے فرما حضور نہیں فرما جاؤ پہلے درس پڑھ کر آؤ کہہ حضور اگر زندگی وفا نہ کرے تو فرما گھبرانا نہیں میں نے تمہارا حصہ اپنے بیٹے ارکل ادیم کے پاس رکھ دیا بولنا سبحان اللہ امام ربانی مجد الفسان رحمت اللہ کے والد ارامی حضور سیدنا عبدال احجشتی رحمت اللہ جب باقاعدہ درسیات سے فارغ ہوئے پہنچے پہنچے کہاں سہارنپور سہارنپور میں گنگوہ مقدسہ حضرت شیخ عبدال خدوز گنگوہ رحمت اللہ کے فرزند ارجمن حضرت شاہ رکن الدین چشتی رحمت اللہ موجود تھے ان سے بیعت کی خلافت لی اور پھر امام ربانی مجدد الفسان رحمت اللہ نے اپنے والد گرامی سیدنا عبدال احجشتی سے صرف صرف چشتیت بولو نا چشتی بہت زور آور ہے میرا خواجہ وہ ہے جس کھڑاؤں وہ کام کرتی ہے یہ اختیار تکوینی کھڑاؤں وہ کام کرتی ہے کہ وقت کے بڑے دیو کے سر پر بج کر اس کے زمین پر اتارتی ہے لہذا میرے سنی ادھر ادھر جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ سعداد کا در کھلا ہوا ہے چشتیت کا در کھلا ہوا ہے قادریت کا در کھلا ہوا ہے جب ان کے عرص میں ان سے محبت کرتے ہیں تو دین بھی ان سے سمجھیں گے دنیا بھی ان سے سمجھیں گے بولو انشاءاللہ یہی علماء یہی سعداد ہمارے دین میں بھی کیا یہ چند کلمات میں نے سلسلہ چشتیہ کا ایک میرے دوست و بزرگو میرے دل نے چاہا کہ میں موجودہ حالات پر اپنے لئے اس بات کو پسند کرتا ہوں تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اور یہ تعرف میں آپ کے سامنے میرے دوست و بزرگو بیان کروں اور جس کو ووڈ دیتے وہ تمہاری گلیاں تو بنا دے تمہارے روڈ تو بنا دے وہ تمہاری گلیاں روڈ نہیں بنا سکے اب وہ آ کر تمہارے مسجد کے مسئلہ حل کریں گے جس طرح پہلے ان کی تنظیم تھی ہر سنی کمیٹی کے اندر ان کا ایک لنڈا ہوتا تھا باہر سیگریٹ پیرا گھٹکا پیرا ہو صدر یہ بنیں گے کلو بنیں کلو بھائی کلو بھائی مسجد کے صدر بنیں کلو بھائی آرہے امام کو سمجھا رہے خدا نے کلو کے اوپر ہی بلوزر فروا دیا کسی زبان سے نفرت نہیں ہر زبان سے ہمیں پیار ہیں لیکن دین کے مسئلے میں تم نے مسجدوں کو اتنا ہلکا سمجھائے جیل بھرو تحریک چلاو گے پھر ہم آپ کے ساتھ گھڑے ہوں گے انشاءاللہ لیکن مسجدوں کی طرف یہ لا قانونیت فرنگی قانون آنے نہیں دیں گے بھولو انشاءاللہ مزارات کی طرف آنے نہیں دیں گے اس مسجد پر اگر راج یین کا ہوگا بولو سبحان اللہ یہ مجاہدین ہمارے علماء جس نے مفتی عبداللہ صاحب کی بلا یہاں پر ختم نبوت کے لئے کام کر رہے ہیں یہ ملک سب کا ہے سب رہ سکتے ہیں لیکن جو اقلیت ہے وہ اقلیت ہے اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے ہمارے آئین میں قادیانیت کو اقلیت ڈکلیر کیا گیا ہے اس لئے کہ قرآن سنت میں ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے ہماری لڑائی کسی ہندو سے نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے عبادت خانے کو مندر کہتا ہے اگر مسجد کہے گا تو پڑھنا شروع ہو جائے جیسے تم اپنے کریانہ سٹور کو آپ لکھ دو کہ بل دیا پولیس ٹیشن موبائل آئے گی آئے گی نہیں آئے گی اور خود تم صدر میں جاؤ وہاں پر پولیس کی وردی ملتی ہے تو اگر آپ پہن کر بیٹھ جاؤ ایسے چو صاحب کی طرح تین چار پھول لگا لو پولیس پکڑے گی بولو جلدی سے ٹیم ختم ہو رہا ہے پکڑے نہیں پکڑے کیسے نہیں پکڑے میں نے دسٹمبر خود لگایا آل پین سے میں نے لگ دیا بل دیا بل دیا ٹاؤن پولیس ٹیشن بھلے کریانے کی دکان ہے تو میں کہوں گا پولیس والے سے پوچھ لے وہ کیوں پکڑنے آیا پولیس والے کے لئے کہیں شازہ باپ ہمارا مقدمہ لڑو میں کہوں گا بیٹا یہ جرم ہے کیوں میں نے کہ یہ شناخت کا مسئلہ ہے یہ ایڈنٹیٹی کا مسئلہ ہے تیرا تیری دکان دکان تھانہ نہیں تو ایک ملک شہریہ پولیس والا نہیں تجھے یہ عہدہ نہیں دیا گیا اب اگر تو بھی وردی پین پھلے گا تو سچے اور جھوٹے کیسے پتہ چلیں گے کون ہے حقیقی پولیس والا کون نہیں آپ کہیں گے یہ بلکہ صحیح ہندہ نہیں پہلوں گا لہذا مسلمان وہی ہے جو اللہ کو ایک مانے حضور کو نبی اور آخری نبی تسلیم کرے اور سرکار کی شریعت پر ایمان لائے اور سرکار کے بعد کسی جدید نبی کے وجود کو نہ مانے توجہ ہے انہی ایسے ہی عقید رکھنے والے کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے اور ایسے ہی عقید رکھنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے اور ایک بندہ جو اس کے خلاف عقید رکھے تو اپنی عبادت خانے کو مسجد کیسے کہ سکتا ہے جیسے تھانے کا مسئلہ بھی میں نے بیان کیا کہ جب تو ہے نہیں تو کہلوائے گا کیسا تو یہ شناخت کا جھگڑا ہے کیا ہے جی شناخت دیکھو نا ہندو ہندو ہے کسی محلے میں ان کا مندر ہوتا ہے مسلمان نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا شناخت کا مسئلہ نہیں کہ ان کا مذہب ہو ہمارا مذہب ہو توحید ہماری اور رب کو مانتے نہیں مانتے ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے وہ جواب دیں اس کے ہم دین اسلام پر ہیں وہ اپنے طریقے پر ہیں جس کو درست سمجھ رہے اپنی مرضی سے تو جو اپنی مرضی سے کر رہے تو نام بھی تو ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا کوئی اور ہو وہ اپنے عبادت خانے کا نام اپنے مذہب پر رکھے نا اس نے گرزوارہ رکھ لیا مسلمان وہ مسجد تو نہیں رکھ سکتا نا بولو مسجد رکھ سکے گا رکھ سکے گا نہیں رکھ سکے کیونکہ ایڈنٹیٹی کا مسئلہ ہے کس مسئلہ ہے جی تمہارے گھر کا نمبر میں اپنے گھر پر لگا دوں تم چڑھو گے کہ میری شناخت کیا رہی توجہ ہے آپ کی جس طرح ایک باپ ہو بندے کی حریت اور شناخت ہے اس سے زیادہ حریت اس کے نبی کی لاج ہے بولو نا سبحان اللہ تو ہم جگڑنے والے نہیں گردن کاٹنے والے نہیں ہم تو چشتی ہیں جی کوئی ڈھول سے قوالی کرتا یا کبھی ہم تقریب میں بغیر ڈھول کے بھی قوالی کر لیتے ہیں توجہ ہے تو ہم کسی کی گردن یں نہیں کاٹتے باپو باپو بیٹھے ہمارے بزرگ بیٹھے مفتی صاحب بیٹھے ہم کسی کی گردن نہیں کاٹتے نا کسی کو پتھر مارتے لیکن ہم اپنے حق پر بول تو سکتے ہیں نا ہم یہ کہتے ہیں جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے جب آئینی طور پر یہ چیزیں ہیں توجہ ہے آپ کی آئین اس پر درجوں مسئلے دی جا سکتی ہے ناراضگی کا باعث دیکھو نا ابھی ٹی وی میں چل رہا ہے کہ فواد چودری نے مسجد کے اندر ڈانس کی میں فل لگائی مسجد وزیر خان میں یہ ہر مسجد میں کروائیں گے یہ جو کر رہے ہیں نا یہ جو کر رہے ہیں ان کی نیت یہ کہ یہ ہر مسجد میں کروائیں گے لیکن بلدیہ کا بچہ بچہ انشاءاللہ کہ ہم گناہگار تو ہیں یا اللہ غدار اور بے وفا نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسجدوں کے تقدس کو کوئی پامال کرے ایسا ہو سکتا ہے اب بتاؤ نا تو ہاتھ اٹھا کے تو بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے علماء کی طرف کسی کا گریبان میں ہاتھ بڑھ جائے ایسا ہو سکتا ہے ہمارے سادات کی طرف کوئی ہاتھ بڑھ ایسا ہو سکتا ہے ہمارے مشایخ کی طرف ہو سکتا ہے تو ہم دھاندلی نہیں کر رہے ہیں اپنے حقوق حقوق کی حفاظت کی بات کر اللہ رب العالمین اس مجمع کو قبول فرمائے مزار شریف کے تمام متولین کو اللہ برکت اطاع فرمائے سادات مشایخ جو آئیں اللہ تمام کو برکت اطاع فرمائے ہم چشتی قادریوں کا لنگر بھی کھائیں اور ان کی باتوں کو بھی یاد رکھیں اور ان کی تعلیم کو بھی بولو سبحان اللہ ہم یاد رکھیں بات ختم ہو رہی ہے یہ فیضان تو پیچھے بڑے پیر کا ہی ہے میرے غوث امام نے کہا تھا کہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا سبحان اللہ سارے اپنے بیٹے ہو تو سبحان اللہ یو خدام یا غوث عظم بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرع چش تو بخار او اراق اجمیر بلدیان کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھانا تیرا واخر واخر واخر